اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے چکن تکہ باربیکیو یہ وہی والا چکن تکہ ہے جو کہ رسٹورانس میں سرف کیا جاتا ہے یا پھر شادیوں وغیرہ میں سرف کیا جاتا ہے ایک تو چکن سٹیم ہوتا ہے اور دوسرا چکن تکہ ہوتا ہے جو کہ موسلی شادی وغیرہ پہ سرف کیا جاتا ہے کھانوں پر اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چکن چاہیے چکن میں یہاں پہ 1000 گرام کا ایک چکن لے رہی ہوں جس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کر لیے ہیں آپ بون لیس بھی لے سکتی ہیں لیکن بون والا زیادہ اچھا لگتا ہے اس طرح کر کے چھوٹے چھوٹے کر کے ہم نے پیسز بنا لیے ہیں ایک چکن کے تقریبا 15 سے 16 پیسز میں نے کر لیے ہیں اب ہم اس کے اوپر ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون دہی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون سفید سرکہ ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون سو سوس ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس باربی کیو سوس ہو تو آپ وہ بھی اس میں 1 ٹیبل سپون ایڈ کر سکتی ہیں یہ سابود دھنیا ہے جسے میں نے کھوٹ لیا ہے اس طرح کر کے موٹا موٹا کرش کر لینا ہے یہ ٹو ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون بھنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تکوں میں کالی مرچ کا پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون کسوری میتھی ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون جسے میں نے ہاتھوں کی مدد سے ہلکہ ہلکہ سا اس طرح کر کے کرش کر لیا ہے یہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے 1 ٹی سپون جائفل اور جاویتری کا پاورڈر ہے یہ زیادہ نہیں ڈالنا بس 1 بائی 4 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے فوٹ کلر ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو چھٹکی بھر آپ ایڈ کر لیں نمک خص بھی ذائقہ ہم اٹ کریں گے میں یہاں پہ 1 ٹی سپون اٹ کر رہی ہوں آئل ہم اس میں ڈالیں گے 2-3 ٹی سپون اب ہم چکن کے اوپر یہ مسالے اچھے سے لگائیں گے اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے مسالوں کو ہم نے چکن کے اوپر لگا لیا ہے اب ہم اسے کور کریں گے اور اسے کم سے کم اوور نائٹ کے لیے ہم انیشن کے لیے چھوڑ دیں گے اب صبح بنا لیں رات کو آپ بار بی کیو کر لیں یا پھر ایک دن پہلے بنا لیں اب ہم اسے سیخوں پر لگائیں گے اس طرح کر کے ایک ایک پیس لے کر ہم سیخ پر لگائیں گے کوئلوں کو ہم نے دھکا لیا ہے کوئلیں اچھی طرح سے جلے ہوئے ہونے چاہیے اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو کوئلہ ہے وہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کی آگ بلکل بجی ہوئی ہے بلکل دہکتے ہوئے کوئلیں ہیں اگر آپ اس کے اوپر یہ صحیح طرح سے دہکیں گے نہیں یہ صحیح طرح سے لال نہیں ہوئے ہوں گے اور آپ ایسے ہی اس کے اوپر رکھیں گے تو جو چکن تکے ہوں گے وہ جل جائیں گے اندر سے کک نہیں ہوں گے تو ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب بھی آپ بار بی کیوں کریں کوئلے کو آپ اچھے سے دہکا لیں اور اس کے اوپر آگ بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اب ہم اسے سینکیں گے بلکل نارمل جو نارمل اس کے آنچ ہوتی ہے اس طرح کر کے اس کے اوپر آگ بلکل بھی نہیں لگنی چاہیے برش کی مدد سے ہم اس کے اوپر گھی لگاتے جائیں گے ٹرن کرتے جائیں گے اور تقریباً دس سے پاندرہ منٹ میں ہمارے چکن تکے ریڈی ہوں گے یہ چکن تکے ہمارے ریڈی ہیں آپ اسے سالات سے اور لیمن جوز سے گارنش کر کے سرف کریں بہت ہی زبردست قسم کے یہ تکے تیار ہوں گے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ